مکہ منترے سکویدر سنگھ سکو کا دعویٰ ہے کہ دس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے صرف جلد شرطی ویبھاگ کو دو ہزار کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے مکہ منترے نے گیندر سرگار سے راشترے آپ ادا گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے اب تک ہمائچل کے پانچ ظلوں میں ساٹھ سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن پرشن یہ ہے کہ یہ قدرت کی مار ہے یا پرکریتی سے آپ کی ہماری چھیڑ چھاڑ کا گمبیر خطرناک پرینام شملہ میں ہاہا کا جاری ہے قدرت کی مار ترک رہا شملہ تاش کے پتن کی طرح زمیدوز ہو رہے گھر شملہ میں نتین آلے اوفان پر ہے لیکن زندگی بچانے کی جدو جہد کے بیچ ریسکیو ٹیم دیو دودھ بن کر لوگوں کو بچا رہی ہے دیکھیں اس محلہ کو شملہ میں ہلکاپٹر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے یہ محلہ تو صرف بانگی ہے ایسے کئی لوگوں کو ائر فورس کے جوان ریسکیو کر رہے ہیں جہاں سڑک کے راستے جانا مشکل ہے وہاں ایلکاپٹر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے شملہ میں الگ الگ جگہ پر فسے لوگوں کو راجشی اور کیندر کی آپدہ پربندھن ٹیم کے ساتھ ہی وائیو سینا اور دوسری ایجنسیاں بچانے میں جھوٹی بیاس اور ستلو جو اوفان پر ہے انلیمٹڈ تباہی ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر شملہ کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جن میں کئی گھر ایک ساتھ تینکوں کی طرح گرتے دکھ رہے ہیں دیکھئے شملہ میں جب کئی گھر ایک ساتھ گرنے لگے تو لوگوں نے موت کو ساپچھا دیکھ لیا اس کے بعد جو چیخ پکار مچی وہ آپ کے سامنے ہیں شملہ میں دل دہلانے والے ساتھ سے کو دوسرے انگل سے دیکھئے پہلے پیڑ گرتا ہے اس کے بعد اچانک دوسرا پیڑ گرتا دکھائی دیتا ہے اور پھر ایک ساتھ کئی گھر بھر بھرا کر گرنے لگتے ہیں یہ ویڈیو شملہ کے کرشنانگر کا ہے جہاں سلوٹر ہاؤس سمیت کئی مکان پلک جھپکتے ہی بلبے میں تبدیل ہو گئے لگاتار ہو رہی بارش اور اس کے بعد نکل رہی دھوپ سے لگاتار لینڈ سلائڈ ہو رہی ہیں فیلحال شملہ میں ہم موجود ہیں اور یہاں کی تصویریں آپ دکھائیں کس طریقے سے جان مال کا نقصان ہوا ہے فیلحال ان گاڑیوں کو دیکھئے یہ گاڑیاں اس علاقے میں کھڑی ہیں شملہ کے سلوٹر ہاؤس میں جہاں پر ایک سرکاری عمارت کے علاوہ چار پانچ رہائیسی مکان چپیٹ میں آئے ہیں پڑوسی کے گھر درکنے کے بعد سے خوف کے سائے میں جی رہے لوگ اپنے گھروں سے خود ہی سامان کھالی کر کے سرکچٹ ٹھکانوں پر جانے لگے ہیں ہماشل کے مکھے بنتری لگاتار پرہاوی تلاکوں کا دورہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آج تک کی ٹیم بھی موجود رہی سی ایم سکویندر سنگھ سکھو نے بتایا کہ کیسے وہ چوبی سو گھنٹے حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں میرا یہ ماننا کی ابھی جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی رہات ہمارے پاس جتنی شمتہ ہے ملٹری ہے سب پرکار کی ہم نے شمتہ جھوک دی ہے سب پرکار کے بیوستہ جو ہو سکتی ہے وہ ہم نے کر دی ہے ہیلیکاپٹر سے ہم کانگڑا میں ریسکیو کر رہے ہیں آج تک نے ہیلیکاپٹر سے تواہی کا منظر اپنی کیمنے میں قید کیا دیکھیں ندیاں کس طریقے سے وکرال روپ لے رہی ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ندیوں کی کس طریقے سے وکرال روپ لے چکی ہیں اور یہ ندیوں کا پانی بھاکڑا ڈیم پونگ ڈیم میں جاتا ہے اور سرکار نے پنجاب سرکار کو بھی الٹ کیا ہے دلی میں بھی یمنا کا جل ستر خطرے کے نشان کو پار کر چکا ہے اور یہ دیکھیں ندیوں کا پانی کس طریقے سے وکرال روپ لے رہا ہے شملا میں تواہی مچانے والی بیاس ندی کا ایریل ویو دیکھیں کیسے لینڈ سکلائیڈ کے بعد ہائیوے پانی کے ساتھ بہ گئے بیاس ردی ہے چھوٹی چھوٹی ندیوں میں نالوں میں بھی ملتی ہے وہاں پر بھی جتنا جل کا یہ بہاو ہے اور اس جل بہاو کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ اس میں سلٹ آتی ہے اور وہ ملتی جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان کو خاصا نقصان پہنچاتی ہے اور یہ تصویریں ہم ایکسکلوسیب آپ کو دکھا رہے ہیں اب دیکھئے ستلوج ندی کا روت روپ کیسے ستلوج نے شملا میں بربادی کی بارلا دی نیچے ستلوج ندی ہے اور ستلوج ندی کتنا بھکرال روپ لے چکی ہے دراصل ہیماچل کے کئی جلوں میں کئی جگہوں پر بادل پھٹے ہیں اور اس بادل پھٹنے کی بجے سے ندیوں میں اتنا پانی آ گیا کہ چھوٹے موٹے پل اور جو بریج بنے ہوئے تھے وہ تاش کے پتے کی طرح دہ گئے یہ پانی کا پرباب آپ دیکھ سکتے ہیں آلانکہ چوبیس گھنٹے ہیماچل کے لیے ابھی بھاری ہیں لیکن ان چوبیس گھنٹوں کے بعد 75 گھنٹے دلی کو سترک رہے ہیماچل میں ہاہکار کو ان تصویروں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریے دیکھئے پچھلے پچاس گھنٹوں میں شملا سمیت کئی شہروں میں آسمانی آفت کا کہہر ٹوٹا ہے موسلا دھار پارش نے کئی دشکوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے کئی گھر درک رہے ہیں کئی لینڈ سلائٹ ہو رہی ہے تو کہیں بارد مشکل کا سبب بنی ہوئے ہیں ستیندر چوہان شملا آج تک شملا کو بارد سے بچانے کے لیے پونگ ڈیم سے پانی چھوڑا جا رہا ہے لیکن لیمٹ سے ادھک پانی چھوڑنے سے پنجاب پر خطرہ اب منڈرانے لگا راحت کیمپس کا نیرکشن کرنے کے لیے مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو پہنچے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جس سے یہ سندیش دے سکیں کہ سنکٹ کے سمیں ہیماچل کی سرکار ان کے ساتھ ہیماچل میں پار سے برواتی کے بیچ پونگ ڈیم کے گیٹ کھلے سے پنجاب میں بھی پار جیسے حالات بن رہے ہیں ہیماچل کے حالات اور موسم کے ایلرٹ کو دیکھتے ہوئے پونگ ڈیم سے دیر لاکھ کیوں سے پانی چھوڑا جا رہا ہے پونگ ڈیم کے اوپر ہم موجود ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پونگ ڈیم اس سمیں لبا لب پانی سے بھرا ہوا ہے عمومن جب فلیڈ کی سچویشن ہوتی ہے تو پچاس ہزار کیوسک پانی یہاں سے چھوڑا جاتا ہے لیکن جس طریقے سے ہیماچل میں لگاتار باریش ہوئی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں فلیڈ گیٹ پونگ ڈیم کے کھولے گئے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ 1.5 لاکھ کیوسک پانی یہاں سے چھوڑا جا رہا ہے ہیماچل میں پونگ ڈیم سے آئی بار میں فسے لوگوں کو ہیلاکپٹر سے ریسکیو کر کے کانگرہ سے پڑھان پوٹ لائے جا رہا ہے کاریب چار سو لوگ پونگ ڈیم سے چھوڑے گے پانی میں فس گئے تھے جنہیں پٹھان پوٹ کے رہت کیمپ میں رکھا گیا ہے آج تک سمبات داتا ستیندر چوہان نے سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو کے ساتھ ریلیف کیمپ کا جائزہ لیا لوگوں کو یہ احساس کرانے کے لیے کہ سرکار سنکٹ کے سمیں ان کے ساتھ ہے مکہ منتری نے پیڑیتوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر وہیں کھانا کھایا جو ان کے لیے بنا تھا سکھو جی کتنے لوگ ایسے ہیں آج ہیماچل میں جن کو رہت شیویر کیمپوں میں کھانا کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تقریباً گیارہ سو کے قریب لوگ ہیں جن کو سرکار کی طرف سے سب جگہ سے کھانا مہیا کر آ جا رہا ہے اور اس سمیں اپدہ ہے سب لوگ کھل کر دان بھی دے رہے ہیں چاہے رادہ سوامی ستسنگ جی بیاس جی آ لے ہیں چاہے کوئی اور ہے تو اس راج شیویر میں کھانا کھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہم سب لوگ ایک ہے اب 120 سال سے زیادہ پرانے شملہ کال کا ہیریٹیج ڈیل ٹریک کو قریب سے دیکھئے لینڈ سلائٹ کے چلتے یہ ٹریک ہوا میں جھونے لگا ہے یہ ریلوے ٹریک 1903 میں بڑا تھا آجادی سے پہلے سو سال سے جب میں ہو گیا اس ٹریک پر کئی بار لینڈ سلائٹ ہوئے ہیں لیکن یہ ٹریک کبھی ٹس سے مس نہیں ہوا لیکن اب کی بار جو تراستی ہوئی ہے یہ اسی ٹریک کو میں کیمرے کی نظر سے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ ٹریک ہوا میں جھولتا ہوا نظر آ رہا ہے ہیماچل پردیش کے کانگڑا میں بھی ندی نالی افان پر ہیں ان دورار پتے پوری علاقے میں لوگ پانی میں فسے تو انہیں نکالنے کے لیے سینہ کو لگانا پڑا کانگڑا میں ندی کا پانی پھل کے اوپر سے بہرہا ہے یہاں کوئی ذرا سا چھوکے تو اس کی موت پکتی ہے اسی لئے لوگ رسیوں کے سہارے ایک پوسرے کو پکڑ کر کھڑے ہیں پشش میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک